اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریا سے ہوئیں گے آج ہم گوگل اکاؤن جی میل اکاؤن یا کریئٹ اکاؤن بنانے کے لئے جا رہے ہیں یہ تینوں کے ایک ہی نام ہے اسے جی میل اکاؤن بھی کہہ سکتے ہیں گوگل اکاؤن بھی کہہ سکتے ہیں اور ای میل اکاؤن بھی کہہ سکتے ہیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سے پہنچ سکے تو شارٹ کٹ میں آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے کریئٹ جی میل اکاؤن تو آپ کے پاس جو پہلی ویب سیٹ ہوگی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہی فرسٹ نیم دینا ہے لاسٹ نیم دینا ہے اس کے بعد یوزر نیم دینا ہے یوزر نیم میں آپ نے لیٹر یوز کرنے ہیں سمال لیٹر یوز کرنے ہیں اور اس میں آپ نے جو نمبر ہے وہ لازمی یعنی کہ 3212S لازمی یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو پاس ورڈ رکھنا ہے پاس ورڈ میں آپ کے پاس capital لیٹر ہونے چاہیے سمال لیٹر ہونے چاہیے اور ایک سیمبل ہونا چاہیے یہ لازمی سیمبل کے ساتھ آپ کوئی بھی نمبر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس سٹیپ آئے گا اس میں ہوگا آپ نے فون نمبر انٹر کرنا ہے فون نمبر انٹر کرنے کے بعد recovery email address یہ optional ہے چاہیے تو آپ دے سکتے ہیں چاہیے تو نہ دیں اس کے بعد آپ نے اپنے date of birth لکھنی ہے اس کے بعد gender select کرنا ہے gender select کرنے کے بعد آپ نے next پر کلک کر دینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد آپ کا اکانٹ بن جائے گا تو اب ہم جی میل اکانٹ بنانے کے لیے ان سٹیپ کو فالو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور گوگل پہ سچ کرنا ہے create new gmail اکانٹ یہ سچ کرنا ہے یہ سچ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پہلی website آئے گی آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے start order کرنا ہے اور آپ کو یہاں ایک ریڈ کلر میں یہاں جو بھی کلر ہو اس میں آپ کو create an account ملے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے create an account پہ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا first name دینا ہے اس کے بعد اپنے last name دینا ہے اس کے بعد آپ نے user image جی میل کے ساتھ کون سا image use کرنا ہے name وہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے password دینا ہے آپ نے پھر وہی password آپ نے retype کرنا ہے جیسا کہ سب سے پہلے میرا نام محمد نبید محمد first name اور میں یہاں جو اپنا user name use کروں گا آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں جو میں use کروں گا اس کے بعد آپ نے password ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وہی password پھر ری ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next پر کلک کر دینا ہے یہ user name this user name is taken another یہ جو جو آپ نے email use کیا ہے یہ پہلے سے use ہویا آپ نے کوئی اور use کرنا ہے اس پر یہ والم use کر لیتے ہیں یہ طرح جب آپ نے password دینا ہے تو آپ نے strong password دینا ہے جس میں آپ نے جو word use کرنا ہے وہ strong word جان جانی اس میں letter بھی ہونا چاہیے number بھی اور symbol بھی ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم اپنا password رکھتے ہیں جیسا کہ میں اپنا password رکھنے رہا ہوں یہ میں نے password رکھا ہے پھر اس کو ہی copy کروں گا اور نیچے paste کر دوں گا اس کے بعد next پر کلک کر دوں گا اس کے بعد phone number ہے آپ نے اپنا phone number دینا ہے آپ نے phone number کے start میں zero نہیں لکھنا ہے recovery email آپ نے ڈالنا ہے ایمیڈ آنے کے بعد آپ جو date of birth ہو گا آپ نے وہ slip کرنا ہے میرم میں 10 1990 ہے اس کے بعد آپ نے gender slip کرنا ہے اس کے بعد میں next کر دینا ہے یہ کچھ term privacy terms ہے آپ نے ان کو accept کرنا ہے i agree کرنا ہے یہ آپ کا جو account ہے مکمل complete ہو گیا ہے اب آپ کا gmail account ہو گیا create اب آپ نے login کرنا ہے login کے لئے آپ نے اپنا gmail open کرنا ہے آپ ادھر gmail سے login کر سکتے ہیں یہاں پھر اپنا youtube ہے youtube open کریں youtube open کرنے کے بعد یہ جو icon آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو channel بنا ہو گا اس پہ click کرنا ہے تو نیچے نیچے یہ option ملے گا plus کا ادھر اوپر اوپر option ملے گا آپ نے plus پہ click کرنا ہے یہ آپ کو easy طریقہ لگے گا آپ نے اپنا جو آپ نے email لگایا بنایا بھی وہ آپ نے ادھر اپنا email لکھنا ہے جیسے کہ میں نے بیڈیو بنایا ہے وہ ہے seller 38 ایڈر ایڈر ایڈ جی میں اس کے بعد آپ نے next پہ click کر دینا ہے next پہ click کر دینے کے بعد ادھر اپنے password ٹائپ کرنا ہے جو آپ نے جب کون بنایا تھا تب ٹائپ کیا تھا اس کے بعد پھر آپ نے next پہ click کر دینا ہے next پہ click کرنے کے بعد جہاں agree ہے آپ نے term representation کو agree کر دینا ہے یہ اب آپ کے mobile میں آئے آپ کے جو gmail تھا وہ login ہو گیا ہے successful تو اس طرح سے اب آپ چیک کریں گے تو آپ کا gmail account login ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو gmail ہے وہ login ہو گیا ہے اس طرح آپ اپنا gmail موبائل سے gmail account بنا سکتے ہیں اور login کر سکتے ہیں موسیقی